تو آپ دیکھ رہے ہیں عثمان خان ٹی وی اور میں آپ کا میزمان کریئر کانسلنگ کے جانب سے آپ کے لئے میں لائیا ہوں یہ ویڈیو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ خود جان سکیں گے خود چیک کر سکیں گے کہ آپ جس یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں یا جس یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے وہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں ہے ایچ ای سی ریکگنائزڈ یونیورسٹیز کی لسٹ یا اس کے ایفیلیٹڈ کالیجز یا اس کے یونیورسٹی کے جو سب کیمپس ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کس طرح سے خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ ریکنائزڈ ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ جس کالیج میں پڑھ رہے ہیں جس ایفیلیٹڈ کالیج ہے اگر آپ کا کوئی سپوز آپ کا کوئی کالیج ہے جو کسی یونیورسٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو کالیج ہے جس جگہ ہم پڑھ رہے ہیں یا جس جگہ ہم داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی کالیج ہے وہ ایچی سی کے ساتھ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اند تک دیکھئے گا یہاں ایک بات سب سے امپورٹن بتا دوں کہ یہ چیز بہت ضروری ہے آپ جس جگہ داخلہ لے رہے ہیں یا جہاں آپ نے داخلہ لیا ہے وہ یونیورسٹی وہ کالیج جو ہے وہ ایچی سی سے اپرووڈ ہونا بہت ضروری ہے اس کا جو ہے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے جب سٹوڈنٹ جو داخلہ لے لیتے ہیں اور ان کی جو ڈگری ہے وہ بعد میں ایچی سی ویریفائی نہیں کرتے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی یونیورسٹی یا وہ جو کالیج ہے یا جو کیمپس ہے وہ ایچی سی سے اپرووڈ نہیں ہوتا اور وہ جو ہے آگے ان کو آگے گورنمنٹ جابز نہیں مل سکتی کیونکہ گورنمنٹ جاب کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ ایچی سی اپرووڈ ہونی چاہیے تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل اسمان خان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن شو ہوگا اس کو ضرور پریس کر لیجے گا اس سے آپ کو نوٹفکیشنز ہماری ملتی رہیں گی تو یہ ہے ایچی سی کی افیشل ویب سائٹ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچیڈ بیڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہے ریکنائز یونیورسٹیز کا آپشن اس لنک پر آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو اور ایچی سی ریکنائز یونیورسٹیز اینڈ ڈگری اوارڈنگ انسٹیوشنز آپ نے یہاں پر آ کے سیلیکٹ کرنا ہے آپ جس صوبے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں جس جگہ جس سیٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے سیکٹر سیلیکٹ کرنا ہے پرائیویٹ یونیورسٹی ہے یا گورنمنٹ ہے پبلک پبلک یونیورسٹی مین گورنمنٹ یونیورسٹی اس کے بعد آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ وہ جو ہے اس کو کون سی اتھارٹی اس کو کنٹرول کر رہی ہے گورنمنٹ آف آزاد جمع کشمیر گورنمنٹ آف لوجستان گلگت بلتستان پختونخواہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر وفاق کے انڈر ہے آپ کی یونیورسٹی جو ہے نیشنل یونیورسٹی ہے تو وہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ سیلیکٹ کریں گے اگر وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہے تو وہ آپ گورنمنٹ اپنی صوبائی حکومتوں کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈسیپلم سیلیکٹ کرنا ہے بزنس ایڈوکیشن انجنیرنگ ٹیکنالوجی جنرل یونیورسٹی میڈیکل میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کے بعد آپ نے اپنا صوبہ سیلیکٹ کرنا ہے جس صوبہ میں آپ کی یونیورسٹی واقع ہے یا جہاں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے اپنا سیٹی جس سیٹی میں آپ کی یونیورسٹی ہے یا جہاں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں میں نے راولپنڈی سیلیکٹ کیا ہے باقی سب کٹیگریز کو میں نے آل کر دیا ہے تو یہ راولپنڈی کی یونیورسٹیز ہیں تمام ٹوٹل سات یونیورسٹیز ہیں راولپنڈی میں فاطمہ جناب وومنز یونیورسٹی جو کہ پبلک سیکٹر ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر ہے اور یہ جو ہے جنرل کٹیگری کی ہے پنجاب میں راولپنڈی میں واقع ہے یہ دیکھیں تمام سیٹی راولپنڈی پروینس پنجاب کٹیگری میں بات کریں میڈیکل کٹیگری جنرل کٹیگری اور یہ جو ہے ٹوٹل میڈیکل کٹیگری میں دیکھیں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے چونکہ یہ نیشنل یونیورسٹی ہے اس لیے اس کو وفاقی حکومت جو ہے وہ ڈیریکٹ کنٹرول کرتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر نہیں ہے باقی تمام یونیورسٹیز گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر ہیں پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگری کلچر یونیورسٹی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی ٹیکسلا یونیورسٹی آف واہ یہ تمام یونیورسٹیز جو ہیں یہ میں نے راولپنڈی کی آپ کے یونیورسٹیز دکھائی ہیں اسی طرح آپ اپنا کوئی بھی سیٹی سیلیکٹ کر کے سپوز ہم لاہور سیلیکٹ کرتے ہیں تو لاہور کی جو ہے آپ کے پاس یونیورسٹیز کی لسٹ آ جائے گی یہ دیکھیں ابھی اوپن ہو رہی ہے جتنے بھی یونیورسٹیز جو لاہور میں ہیں وہ تمام کی تمام ابھی آپ کو شو ہوں گی تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ خود چیک کر سکتے ہیں آپ خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے وہ جو ہے افیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے ایچ اسی کے ساتھ اور یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں یا داخلہ لینا چاہ رہے ہیں وہ ایچ اسی اپروفڈ ہونی چاہیے یہ لاہور کی یونیورسٹیز ہیں کچھ یہ میں آپ کو دکھائی ہیں جو اوپن کر کے جس میں علی انسٹیٹیوٹ آف ایڈوکیشن بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی اور جو ہے اسی طرح آپ تمام یونیورسٹیز جو ہے خود چیک کر سکتے ہیں ہجویری یونیورسٹی تو یہ تھی یونیورسٹیز چیک کرنے کا طریقہ اس کے بعد جو ہے آپ کو دوسرا میں نیچے بتاتا ہوں جب آپ نیچے آئیں گے ایچ اسی ریکنائز کیمپسز اگر آپ مین کیمپس میں نہیں پڑھ رہے کسی یونیورسٹی کے اگر آپ اس کے کسی سب کیمپس میں پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کیا اس کا سب کیمپس بھی ریکنائز ہے یا نہیں ہے تو آپ سب کیمپس یہاں سے اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لنک ہے ایچ اسی ریکنائز کیمپسز کا اس میں جو ہے ٹوٹل جو ہیں ایٹی ون جو یونیورسٹیز ہیں ان کے کیمپسز دیے گئے ہیں اب جیسے کامسیٹ انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اسلامباد اس کا کیمپس جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پہلے جو فیڈرل گورنمنٹ کی انڈر ہیں فیڈرل ایریے میں جو ہیں ان کی یونیورسٹیز اور ان کے کیمپسز جو ہیں ایفیلیٹڈ کیمپسز وہ ان کی لوکیشن دی گئی ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو میں بتاتا ہوں جیسے نیشنل کالیج آف آرٹس لاہور اس کا جو کیمپس ہے یہ راولپنڈی میں کیمپس جو ہے وہ بھی ایچی سے ریکنائز ہے ایئر یونیورسٹی اسلامباد کا ملتان کیمپس بھی ریکنائز ہے ایسی طرح ورچول یونیورسٹی آف پاکستان لاہور کے یہ یہ جو کیمپس جو ان شہروں میں ہیں یہ بھی سب ریکنائز ہیں ہم بات کریں اگر پنجاب کی تو پنجاب کے اندر یونیورسٹی آف انجنیرنگ انڈ ٹکنالوجی یویٹی لاہور کے آپ دیکھ لیں یہ کیمپسز جو ہیں یہ ریکنائز ہیں کالا شاہ کاکو فیصلہ باد ریچنا کالیج گجرانوالا نارو وال اس کے بعد جو ہے یونیورسٹی آف پنجاب کا جو کیمپس ہے گجرانوالا جہلم یونیورسٹی کالیج آف آر وومن یونیورسٹی لاہور کالیج آف وومن یونیورسٹی لاہور اس کا جھنگ کیمپس اسی طرح یہ تمام آپ کو یہاں پر مل جائیں گی آپ یواز جو ہے اس کا پتوکی اور جھنگ کیمپس جو ہے یہ ریکنائزڈ ہے بیز ایڈ یو ملتان کا لیا کیمپس ریکنائزڈ ہے اسی طرح آپ خود تمام کے تمام یونیورسٹیز کے جو کیمپسز ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں سووے کے حساب سے بھی چیک کر سکتے ہیں وہ گورنمنٹ یونیورسٹیز تھیں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں پنجاب میں یونیورسٹی آف لاہور جو ہے اس کا اسلامباد کیمپس سرگودہ کیمپس گجرات کیمپس اس طرح تمام یونیورسٹیز جو ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے ان کے جو کیمپسز ہیں وہ بھی ایفیلیٹڈ ہیں ایچی سی کے ساتھ یا نہیں ہیں اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں ایک اور آپ کو ایمپورٹنٹ چیز بتاؤں ایچی سی ریکنائز ایفیلیٹڈ کالیج اگر آپ کا جو کالیج ہے اگر آپ یونیورسٹی میں ڈریکٹ نہیں پیڑ رہے کسی کالیج میں پیڑ رہے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا کالیج بھی جو ہے وہ ایچی سی اپروفڈ ہے یا نہیں ہے تو آپ کے لیے میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کیا تو آپ کے پاس جو ہے ایک لسٹ آجائے گی پی ڈی ایف کی پوری اس میں جو ہے ٹوٹل پاکستان کے جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ جتنے کالیجز ہیں ان تمام کالیجز کی جو ہے اس میں سب کے نام دیئے گئے ہیں وہ تمام کالیجز اب یو ایچ اس لہور جو ہے جو کے پنجاب میں ہیلتھ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے تمام ایفیلیٹڈ کالیجز کے اس کے یہاں پر نام دیئے گئے ہیں اختر صعید میڈیکل کالیج جتنے پرائیویٹ اور گورنمنٹ میڈیکل کالجیز ہیں جیسے راولپنڈی میڈیکل کالیج یہ تمام جو افیلیٹڈ کالیجیز ہیں وہ تمام کے تمام ادھر آپ کو جو ہے ان کے سب کے نام مل جائیں گے اس میں جیسے یہ آم فورسز پوسٹ گروجیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ راولپنڈی اے ایف پی جی ام آئی اور پاکستان انسٹیٹوٹ آف اپتمالوجی الشیفہ آئی ٹرست اسپیٹل تو یہ آپ کو یہاں پر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا جو کالیج ہے کسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے تو آپ یہاں پر آ کے اس کو اوپن کر کے چیک کر سکتے ہیں ان تمام کا میں لنک نیچے دے دوں گا ایفیلیٹڈ کالیجز کا بھی لنک آپ کو نیچے ملے گا ویڈیو کے نیچے آپ کو جو ہے سب کیمپسز کا بھی لنک ملے گا اور آپ کو جو ہے مین جو یونیورسٹیز ہیں اس کا بھی لنک ملے گا آپ یہ تمام کے تمام لنکس چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے یہ لازمی آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا جو کیمپس ہے وہ افلیٹڈ ہے کہ نہیں ہے اور آخری بات آپ کو بتاؤں سب سے امپورٹنڈ کہ ایچ ایس ای نے کچھ یونیورسٹیز میں داخلے بند کر دی ہیں خود ہی وہ جو ہے ایسی یونیورسٹیز کو بین کر دیا ہے داخلے لینے سے تو آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے کہ وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں کہیں آپ غلطی سے وہاں نہ داخلہ لے لیں تو فیس بک پیج جو ہے چیسی کا افیشل وہ یہ ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان اس پیج پر آپ آئیں اس کا میں لنک نیچے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ نے اس فیس بک پیج پر آکے آپ کو دیکھیں یہاں پر ایک نوٹفکیشن مل رہا ہے آپ نے یہاں پر یہ یونیورسٹیز ہیں ان تمام یونیورسٹیز میں داخلہ نہیں لینا یہ آپ کو ایچی سی کی طرف سے انفارم کیا جا رہا ہے تو یہ تھی ہماری چھوٹسی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں